میری گاڑی رڈ سگنل پر رکی تو بہت سے فقیر میری گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے مجھ سے بھیک مانگنے لگے سامنے ہی فٹ پات پر ایک لڑکا میلے کچلے کپڑے پہنے ہاتھوں میں کھلونے لیے کھڑا تھا اس دھوپ میں بھی وہ ننگے پاؤں کھڑا تھا خوشک ہونٹوں پر اس نے زبان پھیر کر ہونٹ تر کیے تھے میں نے اس کی نظروں کا تاقب کیا تو سامنے جوس کی دکان کو وہ دیکھ رہا تھا شاید اسے پیاس لگی تھی میری گاڑی کے سامنے کھڑے فقیر بے شورانہ تھے لیکن سامنے فٹ پات پر کھڑا وہ لڑکا پتہ نہیں کیوں مجھے متاثر کر رہا تھا میں نے ان فقیروں کو سامنے ڈیش بورٹ پر رکھے چند سکھے بانڈ دیئے وہ لے کر چلے گئے میں نے اس بچے کو اشارہ کر کے اپنی گاڑی کے پاس بولایا فوراں وہ میری گاڑی کے پاس آیا کہنے لگا صاحب یہ کھلونے لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے بہت خوش ہوں گے میں نے ایک پھیکی سی مسکرہات اپنے چہرے پر سچائی جیب سے پچاس کا نوٹ نکالا میں نے کہا یہ پچاس کا نوٹ لو اور سامنے جوس کا ایک گلاس پی لو میری بات سن کر اس نے کچھ حیرت اور تاجب سے مجھے دیکھا تھا کہنے لگا نہیں صاحب جی بہت شکریہ آپ کا میں نے کہا تمہیں پیاس لگی ہے جا کے جوس پی لو لیکن اس نے وہ پچاس کا نوٹ مجھ سے نہیں لیا کہنے لگا آپ کو کھلونے چاہیے تو لے لو میں ہسنے لگا میں نے کہا میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں ان کی عمر ان کھلونوں سے کھلنے کی نہیں ہیں یہ سن کر اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا چہرے پر آنے والی خوشی کی لہر یک دم مدھم سی پڑ گئی تھی کہنے لگا صاحب کھلونے نہیں لینے تھے تو مجھے کیوں اپنے پاس بولایا میں نے کہا جوس پی لو اتنی گرمی میں کھڑے ہو کہنے لگا اپنی محنت کی کماؤں گا تو اس میں سے پی لوں گا اور ویسے بھی پیاس تو سادے پانی سے بھی بچ جاتی ہے صاحب اس کے لیے پچاس روپے کا جوس کیوں لوں کہنے لگا یہ پچاس کا نوٹ میری اور بہت سی ضرورتیں پوری کر دے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا میں حیران تھا کہ اس نے مجھ سے پچاس کا نوٹ کیوں نہیں لیا ضرورت مند تھا چاہتا تو پیسے لے لیتا جوس نہ بھی پیتا سادہ پانی پی لیتا لیکن پیسے تو اس کے کام آتے اس بچے نے نہ جانے کیوں مجھے حیران کیا تھا ریڈ سگنل گرین سگنل میں تبدیل ہو گیا تھا لیکن میں وہیں کھڑا تھا گاڑیوں کے تیز ہورن نے مجھے ہوش کی دنیا میں لٹایا تھا میں فوراں سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا تھا گھر آ کر بھی میرا دھیان اسی بچے کی جانب مبزول تھا جب میں گھر آ رہا تھا تو مجھے شدت سے بوک لگ رہی تھی اس لیے فون پر ہی اپنی بیوی سے کہہ چکا تھا کہ کھانا ریڈی کر دینا اس لیے جب میں گھر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا میں نے بچوں کو سلام کیا ہاتھ مو دھویا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ کیا میری بیوی نے کھانے کے ساتھ شامی کباب اور مچھلی بھی فرائی کی تھی فوراں سے تھنڈا گلاس پانی میرے سامنے رکھا جیسے ہی میں پانی پینے لگا اس لڑکے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اس کے خوش کھونٹ اس کے ننگے پاؤں لیکن چہرے پر خداری کی چمک اس لڑکے نے مجھے بہت متاثر کیا تھا میں نہیں جانتا کیوں لیکن میں رغبت سے کھانا نہیں کھا پایا اگلے روز میری ملاقات اس لڑکے سے پھر سے ہو گئی اس بار چند نوجوان اس سے لڑے تھے اور بحث کر رہے تھے میں نے گاڑی ایک سائٹ پر لگائی اور گاڑی سے اتر گیا جب ان کے پاس آیا تو وہ نوجوان اس لڑکے کا گرے بان پکڑ کر جھنجوڑ رہے تھے وہ کہنے لگا میں نے کہہ جو دیا ہے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی نوجوان کہنے لگے کہ تم ہی ہمارے پاس کھڑے تھے سچ سچ بتاؤ ہمارا بٹوا تم نے کہاں چھپایا ہے میں نوجوانوں کے پاس گیا میں نے کہا شرم نہیں آتی چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اس پر الزام لگا رہے ہو ان لڑکوں نے اس کے کھلونوں کا شوپر بھی اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ چور ہے یہی ہمارے بلکل برابر میں کھڑا تھا اور اب میں نے دیکھا تو میرا بٹوا غائب ہے نوجوان نہیت غصے میں تھا میں نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس بچے نے ہی تمہارا بٹوا چوری کیا ہے کہنے لگا کہ وہ میرے برابر میں کھڑا تھا وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کوئی چوری نہیں کی میں نہیں جانتا کہ ان کا بٹوا کہاں ہے میں تو ویسے ہی ہاں کھڑا تھا کھلونے بیشنے کے لیے میری ماں نے مجھے محنت کرنا سکھایا ہے چوری کرنا نہیں سکھایا میں مر کر بھی کبھی کسی کا پیسہ چوری کر کے اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتا چوری کرنی ہوتی تو میں بھیک مانگ رہا ہوتا کھلونے لے کر ایک ایک گاڑی کے پاس جا کر اسے بیشنے کی کوشش نہ کرتا نوجوان کہنے لگے چور ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کون سا ایسا چور ہے جو خود اعتراف کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے میں نے کہا کتنے پیسے تھے تم لوگوں کے وہ نوجوان کہنے لگے ہماری جیب میں دو ہزار تھے میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے تو وہ لڑکا کہنے لگا آپ کیوں ان کو پیسے دے رہے ہیں میں نے کہہ تو دیا ہے میں نے ان کا کوئی پیسہ چوری نہیں کیا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں مار لیں لیکن میں چور نہیں ہوں اس لیے میرا ہرچانہ بڑھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے برحال میں نے دو ہزار دے کر معاملہ رفع دفع کیا تھا وہ لڑکا کہنے لگا آپ نے اچھا نہیں کیا اب دیکھنا چند روز بعد یہ پھر مجھ پر چوری کا الزام لگائیں گے یہ لوگ ایسے ہی ہیں جان بوجھ کر بچوں کو اپنے عطاب کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ آپ جیسے سادہ دل لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے پیسہ لے سکیں میں نے کہا جانے دو تم یہ بتاؤ کہ یہ کھلونے مجھے کتنے کی دوگے وہ کہنے لگا صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے بچے بڑے ہیں آپ میرے کھلونوں کا کیا کروگے میں نے کہا کہ ایک کھلونہ مجھے دے دو میرے گھر ایک ملازمہ آتی ہے اس کے بیٹے کو دے دوں گا باقی کی میری طرف سے تم غریب بچوں میں بانڈ دینا میری بات سن کر اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا پھر کندے اچھکانے لگا اس نے وہ سارے کھلونے مجھے دے دیے جو کہ دو ہزار کے تھے کہنے لگا ضرورت مند بچوں کو کھلونے آپ خود بانڈ دیں خوش ہو جائیں گے آپ کو دعائیں بھی دیں گے میں نے کہا کہ باتیں بڑی دلچسپ کرتے ہو آؤ بیٹھو تمہیں گھر تک چھوڑ دوں کہنے لگا نہیں صاحب اللہ نے گیارہ نمبر کی بس دی ہے نا چلا جاؤں گا اپنے گھر اس کی یہ بات مجھے حیران کر گئی تھی میں نے کہا کیا مطلب یارہ نمبر کی بس وہ ہنسنے لگا پھر اپنی دونوں ٹانگوں کی طرف اشارہ کرنے لگا کہنے لگا اللہ نے دو پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے تو ویسے بھی میری بستی یہاں سے قریب ہے پیدل چلا جاؤں گا میں نے کہا میں تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں وہ کہنے لگا کیوں جانا چاہتے ہیں میں نے کہا یوں ہی چاہ پینے کا دل جا رہا تھا کیا اپنے گھر چاہ نہیں پیلاؤگے میری بات سن کر کہنے لگا صاحب جی ہماری چاہ آپ کے حلق سے نہیں اترے گی ہمارے ہاں پانی میں صرف چاہ کی پتی ڈالی جاتی ہے دودھ نہیں ڈالا جاتا کیونکہ دودھ بہت مہنگا ہو گیا ہے پتہ نہیں اس کی باتیں کیوں میرے دل پر ضرب لگا رہی تھی میں نے کہا میں بھی وہی پیلوں گا تم لے کر تو جاؤ اسے دیکھ کر بہت کچھ مجھے یاد آنے لگا تھا میرے بہت اسرار کرنے پر بھی وہ میری گاڑی میں نہیں بیٹھا مجبوراں مجھے اس کے ساتھ پیدل ہی چلنا پڑا راستے میں میں اسے پوچھتا رہا کس کے گھر میں اور کون کون ہے کہنے لگا کہ میرے والد ہیں لیکن جب سے فالج کا اٹیک ہوا ہے بستر پر لیٹے رہتے ہیں چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ سکول پڑھتے ہیں میں نے کہا تم سکول کیوں نہیں پڑھتے کہنے لگا صاحب جی میں سکول پڑھوں گا تو کمائے گا کون ویسے بھی میں اور امہ ہی ہیں جو گھر چلاتے ہیں میں کھلانے بیشتا ہوں اور میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے میں بڑے غور سے اس بچے کی باتیں سن رہا تھا باتوں ہی باتوں میں اس کی بستی بھی آ چکی تھی جہاں پر سبھی گھر چھوٹے چھوٹے تھے کئی جھوپنیاں بنی تھیں تو کہیں پردوں سے اپنے گھر کا پردہ رکھا گیا تھا انہی میں سے سب سے آخر میں موجود ایک گھر میں وہ لڑکا مجھے لے کر جا رہا تھا وہاں پر ایسے کئی لوگ تھے جن کو آئے روز میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو بساکیوں کے سہارے تو کبھی زمین پر خود کو گھسیڑ کر چل کر نہ جانے کیا کیا کہہ کر لوگوں سے پیسے بٹورہ کرتے تھے لیکن ابھی تو وہ بلکل صحیح سلامت اپنی بستی میں باہر چارپائی بچھائے اپنی جمع پونجی دیکھ رہے تھے مجھے دیکھ کر اپنے پیسے بھی چھپا رہے تھے جیسے میں ان سے وہ پیسے چھین ہی لوں گا میں اس لڑکے کے ساتھ چلتا ہوا اس کے گھر تک آ چکا تھا وہ گھر بڑی ہی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا مٹی کا گھر تھا اور صرف ایک ہی کمرہ تھا دروازہ میرے قد سے بہت چھوٹا تھا اس لیے مجھے ذرا جھک کر گھر میں داخل ہونا پڑا وہ کھلونے بیچنے والا لڑکا باہر سے ہی صدا بلند کر چکا تھا کہ امہ دیکھو تو ہمارے غریب خانے میں کون آیا ہے دیکھ کر تو تم بھی ہوش ہو جاؤ گی اتنا کہہ کر وہ ہنسا تھا میں ذرا سٹھ جھکا کر اس گھر میں داخل ہوا تو ایک جانب کو زمین پر ہی بستر پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی شاید وہ بول کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا میں نے جیسے سلام دیا تو وہ مجھے سلام کا جواب دینے لگا پھر اسی کے ساتھ ہی کمرے میں ایک نظر دھڑائی جہاں پر زمین پر ایک جانب کو چولا پڑا تھا لکڑیاں پڑی تھیں اور ساتھ ہی کچھ کھانے پینے کے برطن پڑے تھے کمرے کو بڑے سلیکے سے سٹ کیا گیا تھا یہاں پر کسی بھی طرح کی گندگی موجود نہیں تھی سب کچھ بڑے سلیکے سے اور صاف صفائی کے ساتھ رکھا گیا تھا اور یہ منظر دیکھ کر تو جیسے مجھے اس لڑکے پر اور اس کی ماں پر رشک آیا تھا میں جو سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس کا گھر بھی باقی غریب اور فقیر ٹائپ لوگوں کی طرح گندہ مندہ ہوگا ویسا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس نے ایک جانب کو ایک گدی چھاڑ کر میرے لئے جگہ بنائی اور کہنے لگا کہ صاحب جی اگر مناسب سمجھیں تو یہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں ورنہ آپ کی مرضی ہمارے غریب خانے میں تو بیٹھنے کے لئے نہ کوئی بڑا سٹائلش صوفہ ہے اور نہ ہی کوئی کرسی ہم تو یہ زمین پر ہی گدی رکھ کر بیٹھ جائے کرتے ہیں اگر کوئی بڑا مہمان دور دراز سے آ جائے تو اسے اس گدی پر بٹھایا کرتے ہیں میں نے مسکرا کر اس لڑکے کو دیکھا جو کسی بڑے شخص کی طرح باتے کر رہا تھا میں نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر وہیں اس گدی پر چوکڑی بنا کر بیٹھ گیا تب ہی خاتون وہاں پر آئیں تھیں جس کے پیروں میں جوتا ٹوٹا ہوا تھا ابھی وہ اس گھر سے دور ہی تھی کہ جب مجھے اس کے پاؤں گھسیٹنے کی آواز آنے لگی وہ فوراں جا کر کہنے لگا اوہ اممہ آ گئی تب ہی خاتون گھر میں داخل ہوئی تھی اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے لوہے کی تاروں سے اور لاسٹک سے اس نے اپنے جوتے کو جوڑنے کی ناکام کوشش کر رکھی تھی مجھے اپنی جھوپڑی میں بیٹھا دیکھ کر تو وہ گویا حیران رہ چکی تھی کہنے لگی اوہ رستم یہ جھوپڑی میں کس صاحب کو بٹھا رکھا ہے ہمارے غریب خانے میں یہ کون آ گیا ہے کہیں کوئی ٹیکس فصول کرنے والا صاحب تو نہیں آ گیا کہیں تو نے کسی کی چوری چکاری تو نہیں کر لی ماں تو بڑی خبرات چکی تھی لیکن اگلے پل اس کا بیٹا اس کے کان میں کچھ کہنے لگا تو وہ تھوڑی مطمئن ہوئی سلام کر کے کچھ دوری پر بیٹھ گئی وہ لڑکا جس کا نام رستم تھا کہنے لگا کہ امہ مہمان آئے ہیں ان کے لیے چائے بنا دو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کی چائے پی کر جائیں گے اتنا کہنے کے بعد وہ خاتون تھوڑی ہچ کے چائے اپنے دوبٹے کے کونے میں بندے ہوئے پیسے کھول کر رستم سے کہنے لگی کہ جاؤ رستم دودھ لے آؤ تمہارے ساکھ کو چائے بنا کر دیتی ہوں لیکن میں نے فوراں انکار کر دیا کہ نہیں نہیں ان سب کی ضرورت نہیں آپ چائے جیسے خود بنا کر پیتی ہیں مجھے ویسے ہی بنا کر دیں تو وہ خاتون تھوڑی ہچ کے چائے تھی مگر پھر ایک جانب کو رخ موڑ کر چولا جلا کر بیٹھی اور چائے بنانے لگی رستم اپنے باپ کے پاس بیٹھا اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور مجھے اپنے حالات کے بارے میں بتانے لگا کہنے لگا کہ ہم شروع سے یہاں پر نہیں رہتے تھے بلکہ میرے ابا کے بڑے بھائی نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ہمارا بھی کبھی اپنا گھر ہوا کرتا تھا ہم سب کے ساتھ مل کر رہا کرتے تھے اپنے خاندان کا سب سے لادلا بچہ تھا لیکن جیسے ہی دادا جی کا انتقال ہوا تو سب کچھ بدل کر رہ گیا تایا نے ہم سے ہماری زمین چھین لی اور ہم سڑک پر آ گئے پھر تو میرے ابا کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ میں سڑک پر جا کر کھلونے بیشنے لگا اور میری امہ گھروں میں جا کر کام کرنے لگی تاکہ کم از کم عزت کی روٹی تو ہمیں مل سکے میں اس لڑکے کی باتیں سن رہا تھا جو وقت سے پہلے ہی بڑا ہو چکا تھا اس کے جذبات اور سوچ کہیں نہ کہیں مجھ سے ملتی جلتی تھی تب تک اس کی ماں نے چائے بھی بنا لی تھی چائے نہ تھی بلکہ چائے والی پتی اور پانی اوبال کر کہوہ بنا کر میرے سامنے رکھ دیا گیا تھا وہ مجھے پینے کا کہنے لگے میں نے پہلا ہی گھونٹ بھرا تو وہ مجھے ماضی بہت دور تک یاد کروا چکا تھا وہ لڑکا مجھے اپنے بارے میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا رہا اور میں سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا پھر وہاں سے اٹھنے لگا اٹھنے سے پہلے میں نے اپنے بٹھوے سے پانچ ہزار رپیہ نکال کر اس خاتون کی ہاتھ پر رکھا تھا کہنے لگا کہ یہ میں ہمدردی کے ناتے نہیں دے رہا بلکہ تمہارے بیٹے کو انعام کی طور پر دے رہا ہوں بڑا ہی اچھا لگتا ہے بڑی اچھی تربیت کی ہے آپ نے اس کی اتنی سی عمر میں ہی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور زندگی میں بہت کامیاب ہوگا مگر اس خاتون نے وہ پیسے میرے ہاتھ پر واپس رکھ دئیے کہنے لگی کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے بھلے شخص آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں بس آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ ہماری مشکلات جلد از جلد کم ہو جائیں میں اس گھر سے تو نکل آیا تھا لیکن میں اس لڑکے کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے اس لڑکے کے والد اور والدہ سے بات کی اور پھر اسے وہیں پر جھوپڑی کے پاس ہی موجود ایک سکول میں داخل کروا دیا وہ لڑکا بولا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا اگر میں پڑھنے چلا گیا تو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں میرے ماں باپ ہیں ان کے خراجات کون اٹھائے گا میرے کھلونے کون بیچے گا مگر میں نے اسے کہا کہ تم صبح آٹھ سے ایک بچے تک سکول میں پڑھائی کرنا اور پھر شام کو یہاں پر ایک ٹھیلے پر کھلونے دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت پیدا کرے گا وہ یک ٹک میرا چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا کہ آپ میرے لئے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آخر آپ کا میرے ساتھ رشتہ ہی کیا ہے میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے جو ریڈی لگاؤں گا لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارے لئے میں کروں گا یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ تم پر قرض ہے جیسے جیسے تمہیں منافع ہونا شروع ہوا تو تم میرا وہ قرض اتار دینا کہ سن کر وہ لڑکا خوش ہو چکا تھا اس کی ماں مجھے پھر سے دعائیں دینے لگی میرے بچوں کو دعائیں دینے لگی میں وہاں سے واپس آ چکا تھا اگلے ہی روز میں نے سب سے پہلے تو اس لڑکے کا اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کا سکول میں ایڈمیشن کروایا اور پھر اس لڑکے کو ایک خوبصورت سا کھلونوں سے بھراوہ ٹھیلا بھی خرید کر دیا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابری تھی بلکل میری طرح جیسے ایک عمر کو پہنچ کر میں نے بھی کئی خواب دیکھے تھے ایک لڑکے کو اس کی منزل کی جانب گامزن کر کے میں واپس گھر لوٹا تھا ماضی کی دریچے میرے ذہن میں کھلنے لگے تھے مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا تھا میں صرف اور صرف دس سال کا تھا جب میرے والد کی وفات ہو چکی تھی والد کی وفات ہونے کے بعد تو جیسے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے پورے خاندان والوں نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا میری دادی اس بات پر بزید تھی کہ وہ میری والدہ کی شادی میرے چاچا سے کروا دیں چاچا بڑا ظالم تھا اس سے پہلے وہ اپنی تین بیویوں کو مار مار کر قتل کر چکے تھے یا پھر وہ چاچا کو چھوڑ کر ہی بھاگ چکی تھی کہیں نہ کہیں بری عداد کے بھی مالک تھے میری والدہ نے بالکل انکار کر دیا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر ہی بیٹھیں گی میرے والد سے بہت محبت کرتی تھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی پھر میں بھی دس سال کا تھا کبھی نہ کبھی میں نے بھی تو بڑا ہونا تھا اپنی ماں کا سہارا بننا تھا مگر دادی بزد تھیں پھر ایک رات چاچا نے اپنی حدود پھلانگنے کی کوشش کی تو میری ماں نے چاچا کو تھپڑ مار دیا اور تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے چندی روز میں پورے خاندان میں چاچا نے میری امہ کی کردار کو تار تار کر دیا ان پر ایسے ایسے الزامات لگایا کہ میری والدہ کو ہارڈ اٹیک آ گیا وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو گئیں جو کچھ بھی تھا میں بچہ تھا مگر اچھا برا سب کچھ سمجھتا تھا حالات نے مجھے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا میں اس سے پہلے ہی فیصلہ لینے کے قابل ہو چکا تھا میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے امی کی میکے میں بھی کوئی نہیں تھا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور ان کے ماں باپ اب وفات پا چکے تھے میرے نانا نانی جس گھر میں رہتے تھے میں اور امی وہیں جا کر رہنے لگے وہ گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا کئی سالوں سے اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا چھت بھی ٹپکتی تھی لوگوں کو جب پتا چلا کہ میری جوان جہاں ماں بیوہ ہو گئی ہے تو لوگ صدقے اور فطرانے کے پیسے دینے کے لیے ہمارے گھر آئے تھے مگر میں نے سب کچھ واپس لوٹا دیا تھا میں نے کہہ دیا کہ میں زندہ ہوں خبردار جو کسی نے میری ماں کو اس طرح کی کوئی بھی رقم دینے کی کوشش کی میں اپنی ماں کا بیٹا ان کے سارے خرچے اٹھا لوں گا ہم کسی کے صدقوں اور فطرانے کے محتاج نہیں ہیں چھوٹی سی عمر میں ہی میری بات سن کر میری والدہ حیران تھی میں نے ایک سرکاری سکول میں پڑھائی کرنا شروع کر دی تھی پڑھائی کرنے کے بعد جب میں واپس آتا تو شام کی اخبار بیچنے کے لیے نکل جائے کرتا ساتھ ساتھ اخبار بیچا کرتا اور ہوتل پر میز بھی صاف کر دیا کرتا تھا میری والدہ سلائی کڑھائی جانتی تھی انہوں نے گھر کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیئے اور ہم ماں بیٹا اپنا گزارہ کرنے لگے تھے جیسے جیسے بڑا ہوا میں پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا اس لیے میں نے اپنے گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھانے لگا پھر اسی کے ساتھ ہی شام کو میں ایک ہوتل میں چلا جایا کرتا اور وہاں پر رات بارہ بچے تک ویٹر کا کام بھی سر انجام دیا کرتا تھا وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے ایم بی اے کر لیا اور ایک کمپنی میں میری اچھی خاصی نوکری لگ گئی میری والدہ بہت خوش تھی اس دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا جب میں نے اپنا گھر لے کر اس کی چابی اپنی ماں کو دی تھی ہمارے سبر اور محنت کا پھل مل چکا تھا میری والدہ نے میرے لیے ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کر میری اس کے ساتھ شابی کروا دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بیٹوں سے بھی نوازا ان دونوں بیٹوں کو بھی میں سبر اور محنت کی ہی تلقین کرتا ہوں آج جس مقام پر میں موجود ہوں میرے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے میں یہ سب درختوں سے توڑ کر نہیں لیا بلکہ اپنے ماں باپ کی دعا ان کی پریشانیوں ان کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کندن بنایا ہے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کو پلیٹ میں سجا ہوا مل گیا ہے تو اس کے پیچھے کتنی محنت اور کوشش لگی ہے تم لوگ بھی جو محنت اور کوشش کرو اور غریبوں کو کبھی بھی برا بھلا مت کہو بلکہ جس قدر ہو سکے بڑے ہو کر سب کی مدد کیا کرنا میں جب گھر پہنچا تو اس دل میں اتمنان سا اترا ہوا تھا وہ کھلونہ جو میں اس حوالے سے لے کر آیا تھا میرے بچوں نے وہ کھلونے دیکھے پہلے تو مسکرائے کہ اببہ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں ان کھلونوں سے ہم کہاں کھیلتے ہیں لیکن پھر خودی سوچ کر کہنی لگے کہ اببہ ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر کچھ غریب بچے موجود ہیں ان کے پاس تو کھلنے کے لیے نہ ہی کھلونے ہیں اور نہ ہی پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں کیوں نہ ہم اس مرتبہ ان بچوں کے لیے نئے کپڑے اور کھلونے لے کر جا کر انہیں دے دیں بچے خوش ہو جائیں گے اپنے بچوں کے موہ سے یہ سن کر مجھے بے ساختہ اپنی بیوی پر فخر محسوس ہوا جس نے اپنی ساس کی باتوں پر پورا پورا عمل کیا تھا اور میرے بچوں کی تربیت بلکل ویسے ہی کی تھی جیسے میں نے چاہا تھا بے شک وقت بدلتے دیر نہیں لگتی آج میرا دن تھا تو کل کسی اور کا ہوگا بس ہمیں تو لگن جاری رکھنی چاہیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا چاہیے اپنی ہاتھ میں رہ کر اپنے رب سے ہی مدد کی اپیل کرنی چاہیے ہمارا رب بس اسی سے چاہے نواز دے